بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرحان حسین اور میں ہوں مرزا فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کی وہ واحد تنظیم ہے کہ جب بھی ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے تو ان کے امیر اور کارکنان سب سے پہلے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رزوی کو لاہور پولیس نے اس طرح گرفتار کیا کہ جیسے ایک دہشتگرد کو گرفتار کیا جاتا ہے بلکل فرحان آج ان کی گرفتاری بڑی افسوسناک یہ خبر ہے لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سولہ نومبر دو ہزار بیس کو طریقہ لبیک پاکستان نے اپنا فیضاباد کے مقام پر دھرنا دیا فرانس کے سفیر کے خلاف فرانس نے گزشتہ سال ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور خاکے پرنٹ کیے تھے تو اس پر طریقہ لبیک پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور حکومت ان کے سامنے گھٹنے دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور حکومت وقت نے دو ماہ کا ٹائم لیا ان سے کہ ہم دو ماہ کے اندر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے جب بلکل فیصل سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے جاتا ہے اور جو کہ کل بلائے ہوا ہے لیکن حکومت اتنی بھکلاہت کا شکار ہے کہ انہوں نے اس کا ویٹ کرنے کی بجائے ان کو جو ہے ساد رجوی کو فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے جی بلکل فران آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے ہوا ہے لیکن سفیر سے حکومت نے جب ان سے دو ماہ کا ٹائم لیا تھا تو دو ماہ کے بعد حکومت نے پھر ایک پریس ریلیس کی اور ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیا کہ ہم بیس اپریل کو تک فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کر دیں گے لیکن گزوشتہ رات ہم نے دیکھا کہ طریقہ لبیت پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیس دی گئی کہ اگر بیس اپریل کو فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرتے تو طریقہ لبیت پاکستان اکیس اپریل کو اپنا احتجاز ریکارڈ کروائے گی جی بلکل فیصل دیکھیں اب حالات ایسے اس نیچ پہ آگی ہیں کہ علامہ سعید حسین رزوی کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں مختلف مقامات پہ جو ہے وہ ٹریفک کمپلیٹلی طور پر جیم ہو گئی ہے اور بعض جگہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے مظاہرین اور پولیس میں آپس میں جڑپ بھی ہو رہی ہے اور جس میں آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیے جا رہا ہے بلکل فران آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم راولپنڈی شہر کی بات کرتے ہیں تو مری روڈ پر پولیس اور کارکنان کے درمیان جڑپے شروع ہوئی ہیں اور آپس میں پتھراؤ بھی ایک دوسرے پر کیا گیا ہے لیکن ہم نے ادھر بھی دیکھا کہ کارکنان بڑے پر عظم ہے پہلے تو ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے لیکن اب انہوں نے اپنا دوسرا مطالبہ یہ سامنے رکھ دیا ہے کہ فیل فور سعید حسین رسوی کو رہا کیا جائے فیصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید احمد بھی اس ٹیم جس ٹیم مظاہرین آئے تھے تو ان کو مظاہرہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کی تھی امداد کی تھی اس میں حکومت کی تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید ایک عوامی لیڈر ہیں اور انہوں نے بالکل اس گرفتاری کے بعد پرائیم نیسٹر آف پاکستان عمران خان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ یہ جو جلدبازی میں سعید رزوی کی گریفتاری کی گئی ہے اس کے بعد میں حالات بہت بگڑ جائیں گے اور جب تک سفیر کو ملک بدر نہ کیا گیا اور علامہ سعید رزوی کو رہانہ کیا گیا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے یہ بالکل فران دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر انتشار پھیل چکا ہے اگر اس کو فیل فور کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ایک نئی تباہی کی طرف ملک کو لے کے جا سکتا ہے ابھی ہم اگر دیکھ لیں کہ طریقہ انصاف کے اندر بھی ایسے دو گروپ بن چکے ہیں جو ایک طریقہ لبیق پاکستان کے حق میں ہیں اور دوسرا گروپ ان کی گرفتاری کے حق میں ہے کہ سعید رزوی کو گرفتار کیا جائے گزرشتہ دنوں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنمہ ہے ان کے خلاف بھی طریقہ انصاف نے گیرہ تنگ کیا اور وہ ایک اپنا فارورڈ بلاگ بنانے میں کامیابوں ہیں اگر طریقہ انصاف سعید رزوی کو رہا نہیں کرتی تو تیسرا فارورڈ بلاگ بھی بننے کے بہت جلد چانس نظر آتے ہیں جس کی قیادت شیکری خیزہ آپ بھی خود بھی کریں گے جو بالکل فیصل آج ہماری پولیس کی عالی حکام سے بھی بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ سعید رزوی کی گرفتاری جلدبازی میں کی گئی ہے وہ وبال جہان بن سکتی ہے مزید پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیں واش ٹیمز